یہ ویڈیو اندھ بھکتوں کے موہ پر ایک زوردار تماشا ہے یہ ویڈیو اسمیرتی ایرانی کے تعلق سے ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور شیئر بھی کیجئے گا شاہی ہے دوستو جیسے ہی شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو لوگوں کے الگ الگ تفسیریں شروع ہو جاتے ہیں کسی کا کہنا ہوتا ہے کہ ان انبھکتوں کے موپر ایک زوردار تماشا ہے جو نفرت فیلانے میں لگے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے شوشل میڈیا پر آ کر کہ ابھی تو ہم تمہارے شہر تک ہی پہنچے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا شہر قبضہ کر لیں گے اور وہاں پہ کیا کیا بنائیں گے نہ جانے مطلب نفرت فیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں کتنے مہان ہیں بھائی انسان ہر ایک مہان ہے ٹھیک ہے لیکن نفرت فیلانا یہ یہ کیا ہے نفرت فیلانا اور دوسری چیز کہ اب اس مرتی ایرانی حرم کے جس جگہ تک پہنچی تھی وہاں پاکیس صفائی کی جا رہی ہے یعنی دھویا گیا ہے تو اسے ہی آپ اندازہ لگائیں بہرحال یہ عرب والوں کے لیے سعودی کے لیے غلط ہی تھی یہ ایسا کہ قرآن میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ کسی بھی جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے حرم کے حدود میں داخل نہیں کروا سکتے تو یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ ویڈیو ان نفرتی لوگوں کے لیے جو نفرت فیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے اس مرتی ایرانی جی وہاں گئے وہاں کس کام سے گئے تھے وہ وہ الگ سی ٹاپک ہے لیکن کچھ لوگوں نے نفرت فیل آیا جم کر فیل آیا ان کے موپر ایک زوردار تماشا ہے میں یہ تو یہ کہتا ہوں بہرحال اسی لیے نفرت فیلانے سے بچے ہندو مسلم اقتہ کو برقرار رکھیں اور کسی دوسروں کے باتوں میں آ کر الٹے سیدھے کومنٹ دوسرے کے اوپر نہ کریں ہر ایک کے مذہب کا احترام کریں بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں